موسیقی نگر پالکہ یا گھوٹالو کا اڈا ویسے تو آج کل چاروں طرف بلڈوزر کا شور ہے بلڈوزر کی گونج ہے ہر طرف بلڈوزر گرج رہا ہے مگر کیا واقعی میں بلڈوزر پکشپات کر رہا ہے یہ سوال بدائیو سے بھی سامنے آیا ہے بدائیو سے بدائیو جہاں پر آروپ نگر پالکہ کے ادھاکش پر ہے نگر پالکہ داتا گنج میں پالکہ کی کروڑوں روپے کی زمین پر عوید قبضے اور لاکھوں کے گھوٹالوں کے آروپ لگے جانچ ہوئی جانچ میں کھلا سے بھی ہوئے وصولی تک کے آدیش جاری ہوئے مگر باوجود اس کے ابھی تک کوئی کاروائی نہ ہونا کئی سوال کھڑے کر رہا ہے یہ آروپ ہمارے نہیں بلکہ وہاں کے سواسدوں کے ہیں کچھ سبوت اور تتھے سنکیت دیتے ہیں کہ بدائیو کے نگر پالکہ ادھاکش بی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے خود کے اچھے سمبند بتا کر کانون کو جھوٹے کی نوک پر رکھ رہے ہیں اور پرشاسن صرف اور صرف مان دھارن کیے ہوئے ہیں ویسے تو شاسن کی طرف سے کئی بار نوٹیس بھی جاری کیے گئے لیکن ستہ دھاری ہونے کی وجہ سے کوئی کاروائی نہیں ایسا بولا جاتا ہے تو آج سوال پورا کا پورا اتر پردیش پوچھے گا کہ کیا اگر گھوٹالوں کے آروپ میں دم ہے تو شانت کیوں ہے بابا کا بلڈوزر کب چلے گا اس بھرشٹا چار پر بھی بابا کا بلڈوزر آج اس مددے کی کریں گے بات کیونکہ آروپ سنگین ہیں اس لیے پوری تفتیش کے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سہی ہوگی ویجے کمار کی یہ ریپورٹ دیکھئے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اسی مددے پر گراؤنڈ زیرو پر بھی اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار اس پورے معاملے کو لے کر پرشاسن خاموش کیوں ہے آخر کار دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے پہلے ریپورٹ دیکھئے بادائیو نگر پالیکہ میں ہوا بڑا گھوٹالا نگر پالیکہ کے سبھا سدوں کے کمبھیر آروں پھنے دان سے لے کر پینر ہولڈنگ تک میں گھوٹالا ہی گھوٹالا پالیکہ ادھاکش پہ لگے آروپو کی ہوگی چانچ نا آکاش ورما باد نگر پالیکہ ادھاکش آروپ پالیکہ کی زمینوں کو کبزانے کا بھوٹالوں کے وصولی کے آرےش مگر نہیں ہوئی ہوئی کارواری جی یہ آروپ ہے سبھا سدوں کے اور یہ آرےش کی کوپی جو ان آروںپوں کا سبھون پتائی جاری ہے جو چیک چیک کرگواہی دے رہی ہے کہ گڑڑی تو ہوئی ہے گڑڑی پکڑی بھی گئی ہے ریکووری کے آرےش بھی ہوئے ہیں مگر مجال ہے کہ کارواری آج تک نہیں ہوئی بادائیو نگر پالیکہ کے سبھا سدوں رہے آروپ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم سبھی سبھا سد 2018 سے لگاتار شاشن کو شکایت کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک مجال ہے کہ پالیکہ ادھاکش تک کسی کے ہاتھ پہنچ جائے جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ رسوق دار ہیں خود کو بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کا قریبی بتاتے ہیں ایسے میں سوال یہ تکیا پالیکہ ادھاکش کانون سے اوپر ہے پالیکہ کے سبھا سد تو یہ تک کہتے ہیں کہ ہم نے شاشن کو کئی شکایتیں کی اور شکایتوں میں لاکھوں روپے کا بھوٹالہ بھی سامنے آیا پوڑے دان سے لے کر کیمرہ بینر بھوڑنگ ویدھوٹ وائر سے لے کر نرمان کاریوں میں گرڑڑی پائی گئی شاشن نے جانچ کی اور جانچ کے بعد شاشن نے نو لاکھ یارہ ہزار سات سو اٹھکتر روپے کی نگر پالیکہ سے وصولی کے آدیش بھی دیئے وہی داتا گنج کے کورے دان میں چار لاکھ اٹھالیس ہزار فرضی طریقے سے بھوکتان بھی کیا گیا جو پکڑا گیا بلاسپور کے اوم کمپیوٹر ایوم سپلائر کے نام پر یہ بھوکتان کیا گیا وہی لائٹوں کے نام پر اسی ہزار روپے اور سٹیٹ لائٹوں کے نام پر اٹھاسی ہزار دو سو تین روپے فرضی بھوکتان کیا گیا پینر اور ہوڈنگ کے نام پر لاکھوں روپے ہر مہینے خرچ کر دیئے گئے ویتھو دوائر کی خریج میں لاکھوں روپے کی ہیرہ فیری کے آروق لگے پالیکہ میں سی سی ٹی وی کیمرہ خریدنے کے نام پر ایک لاکھ روپے کے گھوٹالے کی آنچ تک پہنچی سنیے کیا کہنا ہے سوا سدو کا میں نے دوہیار اٹھارے میں نگر پالیکہ کے خلاب کئی سکایتیں درج کرائیں تھی جس میں سوکستہ اویہان کے تیت اور ایلیڈی گھوٹالہ ہوڈنگ کا ایک بڑا گھوٹالہ ہوا جس میں جس کے سمبند میں نو لاکھ گیارہ ہزار سا سو اٹھتر کی ریکووری بھی آئی تھی مگر آج تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے چار لاکھ اٹھالیس ہزار روپے کا گھوٹالہ کوریدان گھوٹالہ ہوا ہے جس میں فرجی طریقے سے بلاسپور کی ایک فرم کے نام پہ فرجی بھیل بنا کے روپے نکال لیے گئے ہیں جس کی سکایت ہم سبھی سوا سادوں نے مل کے ساسن سے کی تھی اور حالی میں ایک دو کروڑ روپے کا نیا گھوٹالہ نگر پالکہ سے نگر پالکہ داتا گنج میں پالکہ کی کروڑوں میں کی زمین پر عوید قبرے اور لاکھوں کے گھوٹالے کے باوجود ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی شاسن کی طرف سے کئی بار نوٹیس بھی جاری ہوئے لیکن مافیا خود کو سکتادھاری بتاتے ہیں اور ایسے میں ان پر کوئی جاج نہیں ہوگی آج تک جو بھی پرستاؤ ہم سواست بھائیوں نے سب نے دیئے تھے ان پر آج تک عمل نہیں کیا گیا ہے جو بھی پرستاؤ پاس ہوئے ہیں وہ سب عدیت جی کی دوارہ اور ایو جی کی دوارہ لگائے گئے ہیں جو ابھی کورونا کال تھا اس میں جو دبائی چھڑکاؤ بغیرہ تھا اس میں سب میں گھوٹالہ کیا گیا ہے اور جنہیت کے کارو میں کوئی کام نہیں ہوئا ہے صرف پیسہ پیدا کرنے کا مادیہ میک بنایا گیا ہے دو ہزار سترے سے جب سے عدیقشی بیٹھے ہیں کورسی پر تب سے آج تک گھوٹالے پر گھوٹالہ ہوتا جا رہا ہے ہم سبی سب آسدو نظارہ اور بیس سب آسدو نظارہ اس کی لکھت روپ میں سکایت کی گئی تھی جس کے دوارہ جانچ کمیٹی بنی گئی تھی جانچ کمیٹی نے ان کے اوپر دوست سے دم کیا لیکن آج تک کسی ذریقی کوئی کاروائی نہیں ہوئے سروع سے ہی ہم لوگوں نے سکایتیں کی اور ساسن اس طر پر یہاں سے ڈیم صاحب تک ہم لوگ جا جا کر ہم لوگوں نے سکایتیں کی لیکن آج تک کوئی پردام سامنے نہیں آیا ہے ڈیشٹی بن گھوٹالا تھا اور تمام جو یوجنائے تھیں اس میں گھوٹالے ہی گھوٹالے تھے ہم لوگوں نے سکایت کری تھی یہاں تک کی میں نے کئی آئیٹی آئی بھی ڈالی ہیں ان آئیٹی آئیوں کا آج تک جواب نہیں ملا ہے تو اب سوال یہ کہ کیا ستہ کی حنک نے پالی کا ادھاکش کو بچا رکھا ہے یا پھر آروم صرف اور صرف سیاسی ہے اگر سیاسی ہے بھی تو پھر یہ جانچ میں ریکاوری کے آرڈر کیوں نکلے اور آرڈر نکلے بھی تو وہ سولی کیوں نہیں ہوئی کہیں ایسا تو نہیں سی ایم یوگی کی سافت نیت اور سافت چھوی پر کچھ ایسے نیتا اپنے پد اور عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں معاملہ گمبھیر ہے ایسے میں جانچ ہوئی تو پھر کاروائی کیوں نہیں ہوئی یہ سوال ہے ویجے کمار نیوز ول انڈیا بدایو تین 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 چھٹیا پیغام گئے ریکاوری کی بات ہوئی ایک آرڈر سنکھیا ایک آرڈر سنکھیا دو جس میں ٹینڈر کے مادھیم سے آپورتی LED لائٹس کا ذکر ہے گھوٹالے کی بات ہے آرڈر سنکھیا دو ہورڈنگ میں گھوٹالے کا ذکر ہے شو روم پر کبزہ شو روم بنا دیا وہ بھی سرکاری دھن سے نگر پالکہ کی زمین پر یہ شکایت کی کوپی تیسرا ریکاوری کے آرڈر میں سیدھا رکھ کر رہا ہوں اپنے سہیوگی کی طرف میرے سہیوگی ویجے چھوڑے ہوئے اس وقت سب سے پہلے ویجے کے پاس چلیں گے ویجے یہ دال میں کچھ کالا ہے پوری کی پوری دال ہی کالی ہے بدائیوں میں چل کیا رہے دیکھیں یہ چلیں گھونے کے کارت چلیں گھوٹالوں کی فہرست چلیں گھوٹالوں کی پوری دال ہی کالی ہے چلیں گھوٹالوں کی پوری دال ہے جو چلیں گھوٹالوں کی پوری دال نگر پاکوٹالوں کی کالی ہے ویجے 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس وقت جن کے فون کی گھنٹی ہمارے درشک سن رہے ہیں یہ جلا سیوجک ہے وینے کمار سنگ اور ان کو لائن اپ کیا گیا تھا بقائدہ بتایا گیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کا فون اٹھنا چاہیے تاکہ یہ پتا چلے کہ کوئی گڑ بڑ جھالا نہیں ہوا اور اب ان کا فون کٹ جاتا ہے ایک بار پھر سے میری گزارش ہے اپنے سیوجی سے کہ ایک بار پھر سے فون ملایا جائے یہ بی جے پی کے جلا سیوجک ہیں وینے کمار سنگ ان کے سنگیان میں معاملہ لائے گیا کہ پالی کا دھکش پر آروپ ہیں نہ صرف آروپ ہیں جھاچ ہوئی ہے بقائدہ اور کئی معاملے ایسے آئے ہیں جس میں سوال کھڑے ہوئے ہیں سوال نہیں کھڑے ہوئے ریکاوری کے آرڈر تک نکلے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ریکاوری نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوئی کیا واقعی میں سرکاری زمین پر پالی کا دھکش نے اپنا شوروم بنا لیا اور بنایا تو آخر کار جب معاملہ پرشاسن کے سنگیان میں ہے تو پھر کاروائی کیوں نہیں ہوئی یہ فون کی گھنٹی جو آپ نے سنی یہ جلا سیوجک بی جے پی کے وینے کمار سنگ کی تھی جن کو بتایا گیا تھا پورا معاملہ انہوں نے کہا کوئی دکت نہیں لیکن آپ آپ فون کی گھنٹی سن سکتے ہیں یہ دوبارہ فون کی گھنٹی وینے کمار سنگھ جی کی جلا سیوجک بی جے پی یہ فون کی گھنٹی آپ سن رہے ہیں یہ انہی کی فون کی گھنٹی ہے جو کی وینے کمار سنگھ ہے جلا سیوجک ہے بی جے پی کے تو فون نہیں انہوں نے اٹھایا سیدھا رکھ کریں گے اپنے سہیوجی کی طرف اور سیوجک سے بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے گراؤنڈ زیرو پر جو حالت ہم نے دیکھی جو تصویر ہم نے دیکھی ایک اور بانگی آپ کو دکھاتے ہیں اب میں آپ کو اس معاملے کو لے کر اپ جلا عدیکاری داتا گنج اور بی جے پی کے ویدھی پرکوشٹ کے جلا سہیوجک دونوں کو آمنے سامنے بیٹھایا گیا دراصل ہماری ذمہ داری کسی پر بے وجہ آروپ لگانے کی نہیں ہے یہ آروپ جو سبہ سدوں نے لگائے ان آروپوں میں کتنی سچائی ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے اپ جلا عدیکاری داتا گنج اور بی جے پی کے ویدھی پرکوشٹ کے جلا سہیوجک دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر سوال پوچھے اب اس پورے معاملے کو لے کر ان کا کیا کچھ کہنا تھا اپ جلا عدیکاری کا اور بی جے پی کے ویدھی پرکوشٹ کے جلا سہیوجک کا اب دھیان سے سنیے گا ہمارے سہیوجی ویجے نے ان سے بات کی آمنے سامنے بٹھا کر سنیے ذرا پھر نیوز ورلڈ انڈیا جو ہے آج بدائیوں جنپت کی داتا گنج پہچا ہے داتا گنج میں ایسی سکسیت سے آج ہم بات کریں گے اور جو اتر پردیس سرکار جیرو ٹیلنس پر جس طرح سے کام کر رہی ہے اور بھو مافیاؤں کے خلاب چاہے وہ عدکر مڑکاری ہو ان کے خلاب جو ہے کاری کر رہی ہے ہمارے ساتھ بھاچپا سے بیدھی پرکوشٹ کے جلا سہیوں جگ بینے کمار سینگ ہے اور اگر داتا گنج کی بات کی جائے تو داتا گنج اپ جلا ادکاری ہمارے ساتھ رام سیرو مڈی جی ہیں میں سب سے پہلے چونکہ ستہ سے ہیں تو بھاچپا بیدھی پرکوشٹ کے جلا سہیوں جگ بینے کمار سے بات کروں گا بینے جی بہت بہت سواگت ہے نیوز ورلڈ انڈیا میں اگر آج ستہ کی بات کرے تو پچھلے پانچ سال سے یوگی سرکار رہی اور یوگی سرکار نے لگاتار بھو مافیوں کے کلاب جس طرح سے اپرادی تے ان کو کلاب ایک بڑے مہم چھیڑ رکھی ہے تو کیا کہیں گے پردیش سرکار کہاں تک ان مافیوں کو لے کر کے جائیں کافی پردیش سرکار نے اس دسا میں پریاس کیا ہے اور ہمارے مانی مکہ منتری جی نے بھو مافیوں کو ہٹانے کا جتنے بھی گینگشٹر ہیں انہوں نے جو جمین کبجہ کر رکھی ان کا پالکہ میں نگم میں یا گرام سواہوں میں جو جمینے ہیں ان پہ جو لوگوں نے کبجہ کر رکھے ان کو ہٹانے کے لیے کافی کچھ کاری کرنے کی کوشش کی ہے اور ساسن سے ایسے نردیش بھی جاری کیے ہیں کہ پرتیک تحصیل سے اور پرتیک جلے سے ایسی ریپورٹ مانگی گئی ہے کہ کن کن جمینوں پر سرکاری بھومیوں پر کن کن لوگوں کا قبجہ ہے جس سے انہیں سے بدخل کیا جائے سارے بیبھاگوں سے تحصیل سے ریپورٹ مانگی جا رہی ہے اور ان پہ کارروہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی پھر بھی کئی جگہ ایسی رہ گئی ہیں جہاں کاری کرنے کی اوشکتہ ہے اور سرکار سے آج نے بھوم آفیاوں کے خلاف آباز اٹھائی اور سرکار جس طرح سے کاری کروانا چاہ رہی آپ نے کاری کیا یہ کروڑ سے اوپر کیا جمین جو ہے آج آپ نے مکت کرائی ہے پانچ لوگوں کے خلاف کی جائی تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہیں بھوم آفیاوں کے ساتھ ساتھ تو داتا گنج میں اگر بات کی جائے نگر پالکا کی تو ایسے ستہ کے بیٹھے ہوئے نگر دیچ ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی نشطی طرح سے جن جن جہاں پر بھی ان کے عوید قبضے پائے جا رہے ہیں جن نے چندیت کیا گیا ہے ان کو جو ہے کہ پی پی ایٹ کے طاحت مکد میں داخل ہیں جو ہے اور اس کو نشطال کر کے اس پر بھی کاروائی کی جائے گی اگر سر ہم یہ تین سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم ستہ کے ساتھ ہمارے ساتھ بینے جی بیٹھے ہوئے تو ان سے بھی میں بات کروں گا کہ جو ستہ میں ہے سرکار ان کو بچا رہی ہے بک پوچ میں جو ہے ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے تو پہلا ایک ماملہ ہے یہ ایک نو لاکھ گیارہ ہجار ساتھ سو اٹھتر روپے کی اور یہ آج کے نہیں اٹھارہ فروری دوہجار اکیس کو مکھے سچیو کے دوارہ آدیس کیا گیا تھا داتا گنجنگر پالکا کے لئے آج تک رکوری نہیں ہوئی سر اب اس کی جانکاری کریں گے اب یہ ہمارے سنگیار میں آپ ملا رہے ہیں جو ہے چونکہ میں بھی پہلے سے نہیں تھا اب آپ نے بتایا اس کو میں دکھو آنگا اگر ایسا ہے تو اس کی وصولی کروئی کروں گا ہمارے ساتھ بینے جی ہیں ان سے بھی جواب لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ بھاچپا کے نگر عدیش ہیں جن کے خلاف مکھ سچیو اپنی سوستھی جی نے لیٹر جاری کیا تھا اور انہوں نے 9 11 788 روپے کی جس طرح سے نگر پال کام گھٹالا ہوا تھا ان کی رکوری کے آدیش کیے تھے تو کیا کاران رہا جن پر کاروائی نہیں ہوئی اور ابھی تک رکوری نہیں ہوئی کہیں نہ کہیں سے نگر عدیش مہد نے اپنے اس طرح سے کاروائی کو دبوانے کا پریاس کیا وہ چاہے کسی راجنیت بیکتی کا سہرہ لیا ہو یا پرشاست سہرہ لیا ہو یہاں سے جو شکایتیں بھیجی گئی تھی ان شکایتوں میں وہ سبی تتھ سہی پائے گئے تھے اور اسی کے آدھار پر رکوری کا لیٹر جاری کیا گیا تھا جو جلادکاری مہد دوارہ تحصیل اس طرح پہ بھیجا گیا لیکن کہیں نہ کہیں کسی اس طرح پہ کافی دن کی کاروائی ہے 2021 کی ہے کس اس طرح پہ کیوں رکی ہوئی ہے کہاں اس میں کمی رہی ہے اس مسائے میں میں پرشاست ادھکاری وں بھوم آفیاؤں کی تو داتاگنج نگھر ادھیج کا سرکاری کھرچے سے ایک بسال سوروم جو اس میں آج جویلری اور کپڑا کا سوپ چل رہا ہے وہ نگر پالکا کی بھومی پہ بنا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی ساسن نے 13 فروری 2020 کو اس کو قبضہ مکت کرانے کے لیے سوروم کو دھوست کرانے کے لیے آدیس دی اور اس کو یہاں پر جلا ادکاری مہودے نے اس پتر کو سوئی کرنے کے بعد یہاں پر تحصیل دار صاحب کو لیٹر ریسیب بھی کرایا مگر آج تک کاروائی نہیں کیا کارن رہا نہیں کارن اس میں نگر جو لیگ لوگ اس پر کاروائی ہو جائے ایک سوال اور پوچھ کاروائی نہیں ہو رہی نہیں ایسا نہیں جو بھی ہو گا صحیح ہو گا کاروائی ہو گی جس میں بھی مطلب جو بھی نردیش ساسن کہیں جو ہے اس کا پورتہ پرن کرائے جائے جی بلکل میں بھی یہ ہمارا نیوز ورلڈ انڈیا بھی چاہتا ہے کہ پر ساسن کسی کے ساتھ دوڑا برطاو نہ کرے اور میں ایک سوال جو ہے بینے جی سے بھی لے لیتا ہوں کہ یہاں پر اگر نگر ادیش بھاچپا کے نہیں ہوتے تو کیا ان پر کاروائی پہلے ہوتی یا پھر بھاچپا ان کو بچا رہی بھاچپا نہ تو اگر کوئی غلط ہوتا کسی دوسری پارٹی کا تو نہ اسے بچاتی نہ اس کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کرتی اگر صحیح کہیں کبجہ ہوگا تو چاہیں بھاچپا کا ہو چاہیں کسی اور پارٹی کا ہو ہماری پارٹی سبھی کے برد بھو مافیا کی کاروائی کرے گی چاہیں اس میں میں سویم کیوں نہ آتا ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کچھ اس طرح پر چونکہ ہماری اپ جل ادھکاری مہودے ابھی باد میں آئے ہیں اور یہ سارے لیٹر اور سارے کروائی کے آدیش پچھلے ادھکاری کے سمیے ہیں انہی کے سمیے کسی سمیے تو سنا آپ نے امید ہے کی بہت دھیان سے سنا ہوگا آپ نے اپ جل آدھکاری داتا گنج مانتے ہیں سیوکار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوتی بی جے پی کے ویدھی پرکوشت کے جل سیو جک خود مانتے ہیں کہ ریکووری کے آرڈر نکلے اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں میں اپنے سیوکی کے پاس سیدھا رکھ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پورے مسئلے کو لے کر ہم نے ویدھائی کو بھی فون ملایا لیکن وہ بھی اس پورے مسئلے کو لے کر اپنی بات رکھنے سے بچ رہے ہیں ایک طرف ہم نے جلا سیوک بی جے پی وینے کمار سنگ جی جن سے بات کی ہمارے سیوگی نے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن آج فون پر بات کرنے سے بھی کتر آ رہے ہیں تو کیا پوری کی پوری دال کالی ہے سوال یہی کھڑا رہا ہے ویجے یہ مسئلہ واقعی میں گمبیر ہے اور کچھ دیکھیں تلک جی اگر نگر پالک دات گنج کی بات کی جائے تو اب ہی تک جس طرح جلاج کاری سے بات کرنے پر پتہ لگا تو جلاج کاری نے کہہ کر دیا کہ ماملہ پی 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 مکتما میں چل رہا ہے بھا بھا جلاج پر پوشت جل بچ نہیں پائے گا اسی طرح اگر بات نگر پالک کی آتی ہے تو یہ بھوٹالے نہیں ہیں نگر کی جو سبھاسد ہیں انہوں نے 25 بندوں پہ ساسن کو پتر لکھا تھا اس میں سے جو 30 ستمبر 2021 کو ساسن نے سپسٹی کران کاران بتاؤ کا notice جاری کیا تھا 11 بندوں میں آپ کو بتا دوں ڈیلک جی کی یہ ٹینڈر کے مادیم سے آپ پورتی کو ٹین میں دس LED لائٹ کی رہ کی گئی تھی جب بلاسپور کی بلاسپور کی کمپنی کے لام جو ہے بڑی جس کے دستابیج بھی ہمارے پاس اپلد ہیں بڑی مشکل سے دستابیج جھوٹا پائے ہیں اس میں 10 لاکھ سے ادھک مرمت کاری یہ تینڈر کیا گیا تھا اور اس نے یہ بلاسپور کی کمپنی ہے بلاسپور اس میں بھی لاکھوں روپے کا لاکھوں روپے کا سب کی بیل سنائیے تاکہ پتہ دو چلے کہ آخر کون ہے جو فون نہیں اٹھا رہا ہے اور بقاعدہ ایک بار پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے سیوگی نے بقاعدہ ان کو بتایا تھا کہ آپ کا فون ہوگا اس وقت پہ ہوگا آج اس طالرینز تمام دعوے کریں گے سب کچھ لیکن اب نگر پالی کا دھاکش جو ہیں ان کی دھرم پتنی نے فون اٹھایا اب وہ کہہ رہے ہیں سو دراصل نگر پالی کا دھاکش نہیں رہے ہیں سو کون رہا ہے سو کون رہا ہے سو پالی کا دھاکش نہیں رہے ہیں سو کوئی اور سو رہا ہے اور جو سو رہا ہے اور ان سے جانیں گے کیوں سو رہے ہیں آپ کیا آپ کو سونے کے لیے کہا گیا ہے یا پھر جاگنے کے لیے اور جگانے کے لیے کہا گیا ہے اگر بدائیو میں ایک کھیل ہوا تو کس کی شیعہ پر ہوا کس کے نہیں ہوئی سرکاری دھن سے شوروم بنایا گیا شوروم کس نے بنایا کیوں بنایا آپ ویدھائیق جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیو کمار سنگ جی راجیو کمار جی میری آواز آر یہ سر آپ کو راجیو کمار جی میری آواز آر یہ سر آپ کو راجیو سر نمسکار سر میں نیوز وال انڈیا سے بول رہا ہوں اس وقت اور آپ لائیو ہیں سر کیسے آپ سر آپ کے سنگیان میں ایک معاملہ لے کر آنا چاہوں گا نگر پالی کا داتا گنج کا سبا سدو نے پالی کا دکش پر گمبیر آروپ لگائے اور یہ پورے معاملہ مجھے آپ کے سنگیان میں ہوگا اس کو لے کر آپ کی ہاں سر بلکل صحیح کا آپ نے لیکن مدھائک مہودے میں آپ کو بتانا چاہوں گا 2019 میں یہ جانچ بھی ہوئی اور جانچ میں یہ پایا گیا کہ گڑھ بڑی ہوئی اور گڑھ بڑی کی آدھار پر 9,11,778 روپے کی ریکووری کی جائے شاسن نے ہی آدیش جاری کیا تھا کہ نگر پالکہ کی زمین پر سرکاری دھن سے شوروم بنایا گیا راجی سوی بھاگ آدیش جاری ہوا 26 2020 کو لیکن اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی سر ایک اور آدیش جاری ہوا تھا سر یہ لیکن پھر ایسا پکش پات سامنے آ رہی ہے وہ آپ سرکاری زمین پر بھی کفزہ کر لی کوئی دکت نہیں تو پھر غلط سندیش جاتا ہے سر کی نہیں آہو ویدھایق جی نے بھی فون کار دیا ویدھایق جی کہہ رہے کاروائی کریں گے ہوگی کاروائی کب ہوگی کیسے ہوگی وہ کہہ رہے میں نہیں جانتا لیکن شاہ اشو کا سکر کیا تو وہ کہہ رہے دیکھیں گے جلا سا یو جگ بی جی پی کہتے ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ دعوی کاروائی ہوگی آج فون بھی نہیں اٹھا رہے نگر پالی کا دھکش آکاش ورمہ جی دھرم پتنی بتایا جا رہا ہے انہوں نے فون اٹھایا ملائیں گے اور ان سے جانے کی کوش کریں گے لیکن ایک بات کیا لگتا آپ کو کی اب جمعیدار بیبھاگ جاگے گا جو سو رہے ہیں وہ سو رہے ہیں سمجھ میں آرہا کون سو رہے ہیں اور کیوں سو رہے ہیں وہ سمجھ میں آرہا سکتا ویجے جی دلکجی تمہیں بات کر رہا تھا بلاسپور کی جو کمپنی ہے جس میں چار لاکھ آرہ ہجار روپے کا فرش مکتان کیا گیا تھا جس میں جانچ میں اس کے رکوری کے اس کے بھی آدیس آئے تھے اور جو 25 سبھاسد ہیں ان میں سے انہوں لوگ نے سکایت کی تھی تو باقاعدہ اس کے لئے جس طرح سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میں کوشش کرتا ہوں ایک سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا آپ نیوزول انڈیا پر ہیں سر اس وقت آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو اس کے لئے میں شکر گردال ہوں آپ کا thank you so much میں ایک بات سر آپ کے سنگیان میں جان لانا چاہوں گا کہ سبہ سدوں نے جو آروپ لگ تھے مسئلہ پورا نگر پالی کا داتا گنج کو لے کر ہے وہ آپ کے سنگیان میں ماملہ ہے سر یہ جو ماملہ تھا آکاش ورما جی کی ریکووری کا یہ آدیش جاری کیے گئے تھے شاسند کے سطر پر 18 2 2021 کو اور 9 11 778 روپے ریکووری کے آدیش تھے کیا یہ ریکووری کروالی گئی سر کیا آپ کے سنگیان میں یہ ماملہ ہے سر نہیں وصولی کا پرکنڈ نہیں سر ایک آدیش اور جاری ہوا تھا 26 2020 کو یہ آدیش تھا نگر پالکہ کی زمین پر سرکاری دھن سے شوروم بنایا گیا اور راجست بھاگ نے اس کی جانچ کروائی اور بھومی کو قبضہ مکت کروانے کے آدیش جاری ہوئے تھے کیا یہ سچ ماملہ کوٹ میں چلا گیا آپ پی پی آئے کے پی ماملہ کوٹ مسئلہ کوٹ میں ہے اس لئے شوروم جاری رہے گا چلتا رہے گا سر ایک اور آدیش جاری ہوا تھا آروپو کے آدھار پر اور یہ LED سے لے کر تمام گھوٹالوں کا ذکر ہے اس میں پوری فہر رسط ہے آروپو کے آدھار پر سنکھیا کے آدھار پر اور بقاعدہ اس پر بھی جانج کی بات کہی گئی تھی اور یہ بھی 5 10 2020 کا ماملہ ہے کیا ان ماملوں میں بھی کوئی جانج ہوئی سر 9,11,778 روے کی سر یہ آدیش جاری ہوئے تھے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اونیش کمار شرما جی نے جو سچیو ہیں جو میرے پاس لیٹر ہے میں اسی آدھار پر پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویشے لکھا ہوا ہے اونیش کمار شرما جی کا ہے اور سچیو ہیں انہوں نے جلا آدھیکاری کو لکھا اور انہوں نے لکھا کہ ویشے آکاش ورما ادھاکش نگر پاری کا پریشت داتا گن جنپد بدائیو دوارہ کیے گئے بھرشتا چار کے سمبند میں کی گئی کاروائی انہوں نے لکھا بھرشتا چار کے سمبند میں بقاعدہ انہوں نے لکھا ہے بھرشتا چار اور انہوں نے لکھا مہودے دنانک 18.2.2021 کا کرپیہ سندر برہن کرنے کا کشت کریں جس کے دوارہ نگر پاری کا پریشت داتا گنج TAC جانچ سنکھیا دنانک 23.9.2019 کے آدھار پر جانچ میں پائے گئے دوشیوں کے ویرود 9.11.778 ایک بار سر پھر سے بول دیتا ہوں 9.11.778 کی وصولے کی کاروائی کیے جانے ہے تو پتر دنانک 15.2.2021 عدیشاسی عدکاری نگر پاری کا پریشت داتا گنج کو نردیشت کیے جانے کے سمبند میں عوگت کرایا گیا ہے سر آپ اس کے عادیش کے جانچ کروائیں گے سر یہ کیوں نہیں کاروائی ہو اس پر اب تک سر ایسا تو نہیں ہوگا نا کیونکہ جاننا چاہ رہی ہے داتا گنج کی کوئی پکشپات تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیتاؤں سے ہمارے سمبند ہیں اس لیے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا کوئی پکشپات نہیں ہوگا سر سر پلیز ایک بار آپ پھر سے دہرہ دیجئے کیونکہ جانتا میں وشواس جگہیں کیونکہ جانچ ہو سر ہم تو یہ کہہ رہے کہ آگر آروپ ہے تو جانچ ہو جانچ ہو اور جانچ بھی ہوئی تو دوشیوں کے خلاف کاروائی ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سر پلیز ایک بار اپنی بات دورا دیجئے پلیز ہمارے ساتھ جلا دکاری دارتا گنج جڑے ہوئے تھے جن کا کہنا یہ ہے کہ کاراوائی ہوگی اور پورے کے پورے ماملے کی جانچ ہوگی ریکووری کے آرڈر نکلے ہیں تو پھر پتہ کیا جائے گا کی ریکووری کیوں رہی ہوگی اور شو روم کا مسئلہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ نیالے میں ماملہ چر رہا ہے فائنل کمنٹ آپ کا اب بیجے ماملہ نیالے میں چر رہا ہے شو روم مالا جی جیسا کہ جلال کاری نے بتایا کہ جس طرح سے یہ جب اس کی جانچ ہوئی جانچ کے بعد پی پی ایکٹ کے تحت ماملہ جس طرح کوٹ پینر ہو گیا اس لئے میں کچھ کاروائی نہیں کر سکتا میں بتا رہا تھا کہ آپ کو اوم کمپیوٹر کے نام سے اس طرح سے فرجی مختان ہوا چارل ہلو پلیز جلدی بیجے ستھلک ستھلک تو یہ صرف اوم کمپیوٹر کے ہی نام نہیں اس میں میں آپ کو آگے بتا رہا تھا کہ جس طرح سے بیدھت کتران کھنڈ داتا گنج کی آخیا کے آدھار پر ایلیڈی لائٹ پرتنک ادھکتم چار سو پچاس روپیان روپیان نو ہزار ساسسو پچاس ادھکتم دن راتی پانچہ ہزار پانچہ ہزار پانچہ ایلیڈی لائٹ پر ایلیڈی لائٹ پر جس طرح سے بیدھت کمیل خریدی گئی اس میں بھی لاکھوں روپیان جو ہے بھوٹالا جو سکایت کی ہے اس میں بھوٹالا ہوا اور آپ کو آپ کو بتا دیں کہ یہ بیدھت سامگیری کے نام پر جس طرح سے ہوا ہے بھوٹالا اب اس میں نگر پالکہ پر ساکچوں کے ادار پر دکائیتی بندوں میں بینر ہوڑنگ جو لگائے گئے نگر پالکہ کے طرف سے ان کے لئے بھی ساسن کو لکھا تھا مگر اس کی جو ہے چھیک یعنی کل ملا کر کل ملا کر مسئلہ گمبھیر ہے اب اب جلاادکاری کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ودایت کہہ رہے ہیں صورے ہیں ابھی وہ صورے ہیں ارام سے صورے ہیں اب کب جاگیں گے معلوم نہیں لیکن صورے ہیں بتایا یہ جا رہے ہیں صورے ہیں جن کے اوپر اوپ ہیں وہ صورے ہیں جنہوں نے اوپ لگائے وہ جاگ رہے ہیں سبہ سدھ آروپ لگا رہے اور ادھاکش مہودے سو رہے ہیں لیکن سوال یہ کہ ادھاکش مہودے ہی سو رہے ہیں یا پرشاسن بھی سو رہا ہے پکشپات یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے ادھارن نظیر کیا واقعی میں نظیر پیش ہوگی یہ دیکھنا واقعی میں ایک بڑا سوال ہے دلچس سوال ہے بہت بہت شکریہ بھی جیہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی چڑھے ہوئے تھے لیکن ماملہ واقعی میں گمبیر ہے جانچ ہونی چاہیے لیکن یہ تتھے یہ سبوت چیت چک کر گوائی دے رہے ہیں کہ گڑ بڑ تو ہے نمسکار جہن جہ بھارت